موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستوں مذہب اسلام کو ڈیمج کرنے کے لئے یہ خودیوں اور اس آدمیوں کی ایک گہری خفیہ ساجش توہید ورسالت کی پاکیزگی میں حکومت و شرک کی ملاوت کے لئے 1922 سے 1925 تک مکہ اور مدینہ شریف کی سلطنت عثمانیہ پر بریٹش کی مدد سے سلطنت نجد یعنی سعودی اسٹیٹ کے حملے ہو رہے تھے جب مکہ اور مدینہ شریف پر مکمل قبضہ ہوا یعنی 1930 شیخ حالے سعود نجدی کے مددگار پاکمیدار اور بریٹش کے وفادہ سار تھی سید شریف حسین جو شریف مکہ شریف تھے جن کے چار بیٹوں کے لئے بریٹش نے عرب کے مجید چار میں پھڑے تھے اور چاروں کو نئے ملک عراق، یمن، جورڈن کا حاکم آیا تھے جو وہی شریف حسین جو شریف مکہ یعنی شریف کے پر پوتے اور جورڈن کے کنگ عبداللہ حسین دوام یعنی دوسرا نے کہتے لی رومن، پوپ اور جیونیسٹ یہودیوں کی نگرانی میں ایک نئے مذہب اور ایک نئے نصریے امان میسیج کا قیام کیا جورڈن کے کنگ عبداللہ حسین دوام نے دوہجار پاچ جورڈن میں امانی دھرم کے استعافنہ کی چارے مانے نام نیحال اور آساد خیال اسلامی اسکولرز بھی امان میسیج سے جو گئے امانی فلوورز کسی کو کافر نہیں مانتے خاص کر یہودی اور عیسائیوں کو حیلے کتاب مانتے ہیں امانی میسیج کے فلوورز مسجد میں مورتی پوجا یا کوپرو شرک کے منطر پڑھنے کی اچھا سکتے ہیں ان میں سے چند کے نام ناسیم علی حقانی تاجرال پادری حبیب الجفری محمد علیہ حقوبی حمزہ یوسف عبداللہ بن بیعہ وغیرہ مسلمانوں الیکٹرونک میڈیا ٹی وی و انٹرنیٹ اور پرنٹ میڈیا کی طاقت سے ان اسلامی اسکولرز کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ یہودی و عیسائیوں کا ڈیجائنر اسلام کے شعب جیسے سعودی عرب اپنی طاقت لگا کر خادم خرمین شریفین کا چولہ پہن کر مسلم ملکوں میں وحابی سلفی دھرم کا پرچار کر رہا ہے جیسے کہ ہوتے اہلِ بیعت کے نام پر ایران مسلم ملکوں میں شیعہ دھرم کا پرچار کر رہا ہے بس ٹھیک سعودی اور ایران کی طرح جوڑن بھی جگہ جگہ کونفرنس کے جریعے اسلام کے شانتی کے پیغام کے نام پر صوفیت کے نام پر آتنخواد کے بیروت کے نام پر کونفرنس سیمینار اور گیندرنگ کر سلے کلیت کا پرچار کر رہے ہیں منحضر قرآن بھی انہی کی ایک شاکھ ہے اور دوہزار پندرہ کی دلی میں ہوئی صوفی کونفرنس اسی کا بھارت میں لونچنگ پروگرام تھا مسلمانوں آج اس پرخطن دور میں اس دین اسلام یعنی اہل سنت والجماعات مسلک عالی حضرت پر قائم رہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقیم کریں آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں مگر یاد رکھو کہ جس شریعت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئی اور جو اسلام لے کر خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آئے وہ اسلام کو آج مسلک عالق سکھے اپنے مذہبی کی میداری سمجھ کر یہ پیغام ہر ایک مومن مسلمان مرد و خواتین تک ضرور پرچائے موسیقی موسیقی